ہلو ایبریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں سیئر کر رہی ہوں جس سے آپ کے کام کو بہت زیادہ آسان بنا دے گا تو اس سمیں تیوہاروں کا سیزن چل رہا ہے اور دیپالی بھی آنے والی ہے تو گھر میں ہمیں بتی کی ضرورت پڑتی ہے لمبی باتی ہے اور گول باتی کی اور اس کو بنانا بہت ہی ٹف ہوتا ہے اور ہم مارکٹ سے لے آتے ہیں اور وہ جو باتی ہم لاتے ہیں وہ اچھے سے جلتی نہیں اور بہت زیادہ آئل جو ہے وہ ایبزورپ کر لیتی تو آج میں کچھ ایسی ٹرک سیئر کروں جس سے گھر پہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر پہ بہت ہی اچھے سے باتی کو بنا سکتے ہیں تو چلیے موک کرتے ہیں ویڈیو کی طرف تو بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑی گی آئیے اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو کارٹن ہو جیسے ہم نارمل بھاسا میں روئی بہتے ہیں اس کو رہنا ہے جو روئی ہوتی وہ دو طرح کی ہوتی ایک سوفٹ ہوتی ایک تھوڑا سی ہی ہارڈ ہوتی تو جو ہارڈ والی روئی ہوتی ہے اس کا یوز ہمیں کرنا ہے اس سے جو باتی ہو کافی اچھے سے بنے گی اور کہتے ہیں بہت لمبے سمیں تک چلتی ہے اس کے بعد ہمیں جو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی اس طرح کی اسٹک یہاں پہ میں نے پنی ٹکا ریسپی کی اسٹک لی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اگر بھتی کی اسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہمیں کس طرح سے بنانا ہے جس سے کہ ہم اسے آسانی سے بنا سکیں اس کے لئے میں نے ہاں پہ اس طرح سے اسٹک اور کارٹن کو لے لیا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہمیں اس طرح کا اقدم سرفیس سموز سرفیس اور پلین سرفیس چاہیے جس پہ ہم اس کو بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے چھوپنگ بوڈ کا یوز کیا ہے اسے بہت اچھے سے بٹی جو ہے بنے گی تو آپ کو جس طرح سے بٹی بنانی ہے اس طرح سے آپ کو اس حساب سے کارٹن لے لینا ہے تو یہاں پہ میں پتلی بٹی بٹیوں کو بناؤں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں نے کارٹن لے لیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جو اسٹک ہے اس میں اس طرح سے اس کو لپیٹ دینا اور اپنے ہاتھوں سے اسے اچھے اس طرح سے فلیٹ سرپس پہ رول کرنا ہے اس سے دیکھیں گے ایک سیکنڈ کے اندر ہی جو ہماری بٹی ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہو جاتی یہ ٹرک کافی اچھی ہے اور بہت اجلی سے بن جاتی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے اس میں سے نکل جاتی اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور فلیٹ کر دیں گے جس سے کی کیا کرتے ہیں تھوڑا سا یہ اور دیکھنے میں اچھے لگے اسی طرح سے میں ایک دوسری جو بٹی اس کو بنا رہے ہیں اس طرح سے بٹی بنائیں گے بہت ہی منٹوں کیا سیکنڈوں میں جو بٹیاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس کو بنانے کیا اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہے بٹی کو اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے جس سے کی تھوڑا سا اور زیادہ سمودھ اور کلین دکھائی دے تو اس طرح سے آپ اس کو فلیٹ کر لیجئے دیکھ سکتے ہیں بلکل مارکیٹ سے بھی پرفیکٹ بٹی بن کے تیار ہوگی اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں کہ ایک ٹائم میں آپ دو بٹیاں کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو اسٹک تھی اس کو اس طرح سے کورٹن لیں گے اور پوری اسٹک کو ہم کبر کر دیں گے کبر کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے اچھے سے رول رول کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے بن گیا اور ایک ساتھ آپ دو بٹی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اس کو بیس سے اس طرح سے توڑ دیجئے اس طرح سے اس میں توڑ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹائم میں آپ دو بٹیوں کو بہت ہی آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ طریقہ اور ٹرک جو ہے کافی یوسفل ہے اور ہیلپفل ہے آسانی سے گھر پہ بٹیوں کو بنانے کے لیے اس ٹرک کو آپ جرور پرائے کریے گے اب چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو گول بٹیاں ہوتی ہیں ان کو بنانی ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا اس کے لیے میں نے یہاں پہ اس طرح سے کوٹن لے لیا اور اس میں ایک چیز کی اور جروت پڑے گی کچھا دودھ تو میں نے یہاں پہ اس طرح سے کچھا دودھ لے لیا کوٹن کو اس طرح سے اندر کی طرف رول کرتے ہوئے سے میں نیچے کا پورشن جو ہے گول سا بنا دینا ہے اس طرح سے جس طرح سے میں کرنی سیم پورسز آپ کو اپنانی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ملٹ لینا ہے اپنی فنگر میں اور اس طرح سے کوٹن ٹوپر بطی ہوتی ہے گول وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بطی ہے گول بطی وہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا مارکٹ ٹیس دینے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے کم کم یہاں پہ یلو اور ریڈ کلر لیا ہے اس کو اس طرح سے لگا دیں گے تو بلکل آپ کو مارکٹ جیسا جو بطی ہوتی ہے اس کی طرح دکھائی دے گا دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ جو ہے بطی بن کے ریڈی ہو چکی اور کچھ ہی سیکنڈ میں یہ بطیاں جو ہیں بن کے ریڈی ہو جاتی تھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ اس طرح سے ان بطیوں کو بنا لیا ہے اب اس کو بلکل مارکٹ ٹس دینے کے لیے سب ہی میں میں اس طرح سے کلر لگا دوں گے جو کافی اچھے اور اٹریکٹو لگے اس ٹرک سے آپ جو گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ان کو بہت مجھا بھی آئے گا اس کو بنانے میں یہ تو بنٹو کا نہیں سیکنڈ کا کھیل ہے جسے آسانی سے کو بھی بنا سکتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے جو ہے لمبی بطی اور گول بطی کچھ ہی سیکنڈ میں تیار کر کے رکھ لیے اور پوجہ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور پوجہ میں آپ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی سدھ بطیاں یوز کریں گے تو کافی اچھا لگے گا اور آپ کو پتہ بھی رہے گے آپ نے کس طرح سے بنائی اور کیسے ساپ ستری ماری بطیاں ہیں پوجہ کے لیے ہم ہمیشہ سدھ چیزیں اور ساپ چیزیں ہی پریفر کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر پہ بہت ہی آسانی سے ان بطیوں کو بنا سکتے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈ میں اگر ویڈیو پسند آیا ہوئی یوز سور لگا تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل پہ فرس ٹائم آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب پریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تک کے لیے بائی بائی